ان کی گیارہ سال کی عمر میں ایک الیکٹرک شاک سے ان کو کچھ ڈیسیبیلٹی ہوئی وہی خود ایکسپلین کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے اگلا سفر دے کیا سو پلیز بتائیے کیسے ہوا گیارہ سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا اور اب ماشاء اللہ یور ہیڈنگ آل دی ٹریننگ سینٹرز پنجاب پولیس جی جی بالکل بیسیکلی میں ملتان شہر سے تھا اور جب میں گیارہ سال کا تھا تو میں نے ملتان سے لاہور موو کیا سمر وکیشنز تھی اور میں یہاں انجوائے کرنے کے لیے آیا جب لاہور پہنچا تو میرے یہاں ریلیٹیو تھے ان کے گھر ایک دن سٹے کرنے کے بعد نیکس ڈے اب میں ان کے گھر کے ٹاپ فلور پہ چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور میں لاہور کی ابو ہوا میں سانس لے کے بڑا انجوائے کر رہا تھا کچھ دیر کھڑے ان کے بعد اسٹرنگ سافت بھی ہوا کرتی ہوگی نا تھوڑی لاہور کی ابو ہوا بلکل تو تھوڑی دیر سٹے کرنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میں باؤنڈری مطلب مین روڈ والی سائٹ پر چھت سے جھانک کر دیکھوں اور نیچے دیکھوں کیسا بھی ہوا آتا ہے نیچے دیکھنے پر جیسی میں نے باؤنڈری وال کے طرف میں بڑھا تو مجھے فیل ہوا کہ میری ہائٹ باؤنڈری وال سے چھوٹی ہے میں نے اٹھ گر دیکھا تو مجھے کلوئے کی چار پائی نظر آئی میں نے گھسیٹ کر اس کو باؤنڈری وال کے قریب کیا اور اس کے پائی پر کھڑاؤ کے جیسے ہی میں نے اپنا لیفٹ ہینڈ باؤنڈری وال کے طرف بڑھایا تو مجھے فیل ہوا کہ میرا ہاتھ کسی بہت ہی خطرناک اور پاورفل چیز سے جا ٹکرا ہے بیسیکلی وہ خطرناک اور پاورفل چیز ایک الیون کیوی گیارہ ہزار وولڈ خمبے کی تار تھی جو کہ بلکل قریب سے جا رہی تھی جیسے ہی ہاتھ ٹکچ ہوا اس نے جکڑ لیا اور کرنٹ میری بازو سے ہوتا ہوا میری باڈی میں گیا نیچے پھر ٹانگوں میں نیچے لوہے کی چرپائی تھی اس نے بھی کرنٹ آ گیا تو اس طرح اس الیکٹرک شاک نے مجھے الیکٹرک شاک لگا کے مجھے دوبارہ چھت پر ایک جھٹکے سے ڈال دیا اور میری باڈی کے پاس چلا دیئے اور نیچے خڑک اس میں بھی جو فورچنیٹ پارٹ وہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا جی چھوڑ دیا اور نیچے خڑک شخصی سارا معاملہ دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ وائبریٹ کر رہا ہے وہ بھاگتا ہوا میرے گھر کے مین گیٹ پہ آیا گیٹ ناک کرنے کا لگا زور زور سے اور کہہنے لگا بچہ چھت پہ ہیں جلدی چھت پہ جائیں اپنے بچے کو بچا لیں تو اس کی یہ بات سن کر میرے فیملی کے تمام میمبر گھر کی چھت پہ پہنچے جس میں میری والدہ بھی شامل تھی جب میری والدہ نے چھت پہ دیکھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا لگتے جگر چھت پہ بے ہوش پڑا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں تو وہ فوراں سے چھت پہ گر کر بے ہوش ہو گئی اس ٹائم میری فیملی کے لیے قیامت کا منظر تھا کیونکہ سمجھ نہیں آرتے پہلے کہ اس کو بچا لیں میں اس میں بے ہوش ہو چکا تھا تو اس ٹائم میری فیملی کے لیے بڑا مشکل تھا پہلے کہ اس کو بچایا جائے سمالا جائے اس بچے کو جس کی دونوں ٹانگیں بازو جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں یا اس ماں کو تو ایٹلیس والدہ کے چہرے پہ پانی چھڑکا گیا اور جب میری سانس چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ میں مر چکا ہوں کیونکہ سانس رک چکی تھی اور سب نے یہ یقین کر لیا اس کے بعد ایک شخص نے مجھے اٹھایا اور گھر سے باہر لے آیا اور ریت کے ڈھیر میں گردن تک دبانے کے بعد میرا سینہ پریس کرنے لگا ٹھیک ہے تو اسی دوران والدہ بھاگتی ہوئی گئی اور روتی ہوئی قرآن پاک اٹھا لائیں اور قرآن پاک کو آسمان کے طرف بڑھا کے رف سے التجاہ کرنے لگیں کہ اے اللہ اگر بیٹا واپس ہی لینا تھا تو دیا کیوں ابھی ماں دعا کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اس شخص کی آواز ہے کہ بچہ زندہ ہے سانس چل پڑی ہے لے جایا گیا وہاں جاتے ہی ڈاکٹرز نے بلکل انکار کر دیا ٹریٹمنٹ کرنے سے کیونکہ حالت بہت زیادہ خراب تھی اور انہوں نے کہا بچنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے میرے پیرنٹس نے کہا مشکل تو ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے پھر علاج آپ کا لاہور میں ہوا اس کے بعد اب کرنٹلی آپ کی سیچویشن کیا ہے ماشاءاللہ آپ کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا ہے بٹ ان کی لیکس دونوں ہمیں ذرا کوئکلی وہ بھی بتائے بکہ میں چاہتا ہوں اس ٹائم میں آپ کے لیگر ریچیلمنٹس بھی میں بات کریں بلکل اس میں یہ تھا کہ جو آپریٹ کیا گیا تو پہلے ہی آپریٹ میری لیفٹ آم کارڈ کے باڈی سے لگ کر دی گئی یہ بازو کارڈ دیا گیا جی بلکل کارڈ دی گیا اور اس میں یہ ہے کہ مجھے نام بتایا گیا والدہ نے خود کو بہدر دکھاتا ہے مجھ سے جھوٹ بولا بازو آپ کی یہی موجود ہے نیکسٹ آپریشن میں دوسری ٹانگ کارڈ دی گئی اور تھرڈ آپریشن میں میری سیکنڈ لیک بھی کارڈ دی گئی مطلب دونوں لیکس اور ایک آم جو ہے میری کارڈ دی گئی اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے والدہ سے نراز کی کیا اللہ میں پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں کہ میری دونوں ٹانگی اور بازو کہاں ہیں جس پر ماں خود کو بہادر نہ دکھا پائی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میری ایک ہاتھ چھوڑ لی اور کہاں بیٹا مجھے ماف کر دیں میں آپ کی ٹانگی اور بازو نہیں بچا پائی ڈاکٹرز نے آپ کی دونوں ٹانگی اور بازو کاٹ دی ہیں اس کے بعد پھر میں میں نے ماں کو کہا کہ ماں آپ روتی کیوں ہیں میری دو ٹانگی اور ایک بازو ہی کٹے ہیں کوئی بات نہیں ابھی بھی میرا ایک بازو بلکل سلامت ہے میں اس کے سارے زندگی گزار لوں گا اور آپ کو بھی سہارہ دوں گا اس کے بعد والتہ نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ہم دونوں ماں بے ڈرونے لگے گریٹ سر یہ آپ کی آپ کی مدر کی ان کا براؤٹ اپ تھا آپ کے پیرنٹس کا جنہوں نے آپ کو یہ موٹیویشن دی اس ٹائم پہ بھی بھی بین گا 11 years old کٹ آمین it becomes very tough اس کے بعد پھر how you became a part of police force کیسے آپ بنے کیسے اس طرف آئے بلکل ایک سٹرونگ پوائنٹ میرے دونوں ٹانگیں میرے والی صاحب کو دیئے اور کیونکہ میرے والی صاحب کو پتا تھا کہ ڈاکٹر کا سٹاف اس طرح کی جو انسانی سا کاٹ دیے جاتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی اور لیے اور سٹیل کی ٹرے میں دونوں ٹانگیں بازو رکھ کے میرے سامنے دیئے گئے آپ یقین کریں کہ میں اس ٹائم بچے کے سامنے اس طرح کرنے بلکل بلکل اور آپریشن ٹھائٹر میں وہاں پہ میں موجود تھا اور میں بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر کی کیا فیلنگ تھی کیونکہ میرے گیارہ سال کے ساتھ ہی میرے جسم کے حصے میرے پارٹس میرے سامنے ہمیں سکتے ہیں سن کے ہم اتنا ٹرامٹائز ہو رہے ہیں جا رہے تھے تو بہت میرے لیے مشکل تھا تو آپ کا اگلیا جو یہ سفر تھا پھر آپ نے ظاہری بات مکمل کیا اسی دیسیبلیٹی کے ساتھ لیکن بیسی کلی ڈیسیبل تو نہیں سپیشلی ایبل ہوتے لوگ جتنی آپ کے سپیرٹس اور مرال ہائے آپ کے سپیرٹس اور مرال ہائے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ماشا اللہ پھر اس کے بات پولیس میں تو ہم کہتے ہیں کہ فیٹنس کا کچھ ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ اگرہ اس کو کیسے کلیر کیا یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کیونکہ ایک تو میں اس ٹیم پہ لیکس نہیں تھی بازو نہیں تھا تو میری مدر جو ہیں میں تھری کلاس پہ جو ایکشنٹ ہوا تو میری مدر جو تھی مجھے ڈیلی صبح تھیار کرتی سکول کے لیے مجھے اٹھاتی گود میں اٹھا کر دو کلومیٹر مسافیت پہ پیدر لے کے جاتی مجھے اور مجھے سکول لے کے جاتی اور میں اپنی کلاسز اٹینڈ کرتا اور مدر جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے میرا ویٹ کرتی اور جب کلاسز اینڈ ہو جاتی دوبارہ سے مجھے وہ اٹھاتی اور دو کلومیٹر کا مسافیت سفر تہہ کرنے کے بعد دوبارہ گھر لے کے آتی میں نے تھری کلاسے لے کے میٹرک تک اس طرح سے تعلیم حاصل کی ہے سلوٹ ٹو یو مدر کتنی بھی بلکل فیانلی اسی ورژنگ رائٹ نا دیکھ رہی ہے آپ کو بلکل دیکھ رہی ہے وہ یہ سو پراؤڈ آفیو اور ایک کلی بڑی بات ہے اور اس کے بعد میں نے آٹی ویچے لیمز کا سہارا لیا اور اس ٹائم پہ میں نے گرمنٹ کو پروچ کیا اور کہا کہ مجھے آٹی ویچے لیکس لگائیں جائیں میں چلنا چاہتا ہوں گرمنٹ نے سوفت افریقہ سے سات لوگوں کے ٹیم پاکستان منگوائی جس میں دو فیمیلز تھی اور پانچ میل تھے ایک فیمیل ڈاکٹر اس ڈاکٹر سینڈرا جس کی ایج لگ پاک اکیس پائیس سال تھی جو کہ امریکن لڑکی تھی اور وہ آئی اور اس نے میرا مہینہ کیا پاکستان آکے اور مجھے لیکس لگائیں اور لیکس لگانے کے بعد اس نے ایک ایسی بات کی جس نے مجھے میرے اندر آگ لگا دی اس نے کہا سوری ہم نے آپ کو لیکس لگا دی لیکن آپ اپنی لائف میں کبھی نہیں چل پائیں گے جس پر میں نے کہا کہ میں وہ کیوں چل کیوں نہیں پاؤں گا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی لیکس کے ساتھ آپ کے ایک بازو بھی نہیں ہے مکمل طور پر اور جس کی لیے سے آپ اپنا بیلنس مینٹین نہیں کر پائیں گے اگر آپ کی دو لیکس ہوتی ہیں تو آپ کو سٹیکس دیتے کرچیس دیتے تاکہ آپ ہلکا بھلکا موو کر پاتے لیکن ابھی پوسیبل نہیں ہے تو میں نے ان کو کہا جن ٹانگوں سے میں چل نہیں سکتا وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے آپ چاہیے کو واپس لیں اس نے کہا آرہی شور آپ واپس کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی بلکل سینڈرہ نے وہ لیکس لیں اور واپس پر اپنے کینٹری چل گئی اس کے بعد مجھے ایک پاکستانی سرجن آپریشن ہونے کے بعد جی آپریشن ہونے کے بعد میٹرک میں ٹینتھ کلاس میں تو سینڈرہ نے لیکس لیں اور واپس چلی گئی اور میں نے مجھے اس کے بعد ایک پاکستانی سرجن ملا ڈاکٹر کازمی ان سے میری ملاقات انہوں نے کہا بٹا آپ چلنا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ کیسی بات کی آپ نے مجھے تو ایک ایک ایکسپرٹ ٹیم ریجیکٹ کر چکی ہے اچھا تو میں کیسے چاہ سکتا ہوں اچھا تو اس کے بعد آپ یقین کریں کہ ڈاکٹر کازمی نے مجھے ڈیلی ٹائم دینا اور ڈیڑھ ماہ میں میرے لئے دو لیکس تیار کی اور اس کے بعد مجھے انہوں نے چلایا ملکل ڈیڑھ ماہ کے بعد تو یہ بیسیکلی جو لیکس آپ کو لگیں ہیں آٹیفیشل لیکس یہ پاکستان میں تیار جی پاکستانی لیکس ہیں اور یہ سرجری بھی پاکستان میں ہوئی ہے سرجری بھی پاکستان میں ہوئی اور اس کے بعد چونکہ ابھی تو یہ بیٹے ہیں بلکل ٹھیک چل رہے ہیں اور کسی سارے کے بغیر چل کے آئے ہیں مطلب جب تک اسنین صاحب نے بتایا نہیں ہمیں نہیں پتا تھا کن کی لیکس کہتے ہو اس حد تک ماشاءاللہ یہ اچھا ہوا جی پلیس کنٹینی مزید کی بات ڈاکٹر کازمی نے جب مجھے ایک ڈیڑھ ماہ کی ایفرڈ کے بعد مجھے ٹھانگے پر کھڑا کر دیا میں بہت خوش تھا مجھے بلندی نظر آنا شروع ہوئی دوبارہ سے بچپن کی طرح جیسے میں کھیلا کرتا تھا دوبارہ بھاگا کرتا تھا مجھے تک میں دوبارہ بھاگوں گا کھیلوں گا موف کروں گا اور مزید ایک ماہ کی پریکٹس کے بعد مطلب دھائی ماہ کی پریکٹس کے بعد میں آہستہ سے چلنا شروع ہوئی چلے ایک کوئکلی ہمارے پاس لاس ورن منٹ ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے بتائیے کتنی سپورٹ اس کی رہی ہے آپ کے لیے آپ کے والد صاحب بھی پولیس کا حصہ تھے آپ نے ہمیں بتایا بچپن میں والد صاحب کیونکہ پولیس آفیسر تھے اور میرا شوق تھا پولیس میں آنا ٹانگی بازوں نہ ہونے کی وجہ میں پولیس میں نہیں آسکتا تھا اس کے بعد میں نے ایک وکنسیز تھی کلیریکل آفیسر کی تو میں نے دیکھے اور مجھے بڑے خوشی ہوئی اور مجھے بچپن کا خواب تازہ ہو گیا میں نے میریٹ پہ اپلائی کیا پنجاب پولیس میریٹ پہ جوائن کی آئی سی ایس کرنے کے بعد اور سوفٹر انجینئنیری کے بعد میں نے پنجاب پولیس چوئن کی اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے پنجاب پولیس میں میں نے پنجاب کے تمام جو فرینڈ ڈیسک ہیں ایف آئی آر آن لائن کرنے میں ایپلیکیشن آن لائن کرنے میں میں نے پورے پنجاب میں ہارڈ ورک کی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اپنی آفیسرز کے ساتھ مل کے میں نے سارا سیٹ اپ آن لائن بنایا کیونکہ میں سوفٹر انجینئر تھا اور اس کے بعد مزے کی بات میں اسٹمپورے پنجاب کی جو ہمارے ٹرینیز ہیں ٹریننگ سینٹرز میں ان کو ٹرین کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے 2017 میں میں نے بیسٹ پولیس آفیسر آوارڈ لیا پرائمیسٹر پاکستان سے اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی 2024 میں میں یو اے گرمنٹ سے انٹرنیشنل آوارڈ لے کر آیا ہوں جس میں 172 کانٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا اور میں وہاں سے آوارڈ لے کر آیا پیپل آف ڈیٹرمنیشن میں جو کہ پوری دنیا میں سے ایک آوارڈ ہے یہ آوارڈ آپ سے ملکے میں بہت اچھا لگا اور یہ آوارڈ آپ کی اس حمد خاص طور پر آپ کی مدر کی حمد جس آزمائی سے انہوں نے وہ گزری ہیں اور جس طرح انہوں نے دیکھا امنٹس ویری ہارٹ ٹو سی اپنے بچے کو اس طرح سے اور پھر ان کو ایک کامیاب بنانا تو سب ہماری جو پریزز ہیں وہ پہلے تو آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے بعد اور پھر اسنین آپ کے لیے گریٹ ایفٹ کیپ اٹ اپ چلتے رہیے لوگوں کو انسپائر کرتے رہیے اور اگر یہ دو ٹانگیں اور ایک بازو مکمل بازو کے بغیر if we can be the be on this place تو آپ کیوں نہیں کر سکتے یہ سیکھ موٹیویشنل کھانی ہے میں گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہوں اچھا گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں بیڈ منٹن کا سٹرانگ پلیئر ہوں میں ایک خاصے تمام گنز فائر کرتا ہوں ایک نورمل پرسن کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں اور جناب یہ بہترین کارکتے ہیں اور جناب یہ بہترین کارکتے ہیں اور جناب پلیس کے آپ نے ان کے ٹیلنگ کو اکناللج چکے